محمد و علی محمد دعا زہور امام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت و لحسیز کری سلواتوکا علیہ و علی آبائی فی حاز ساعت و فی کل سات ولیا و حافظا و قائدان و نسر و دلیل و دلینا حطا تسکنہو ارزا کا طعن و تمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرج علی محمد اللہم اعرفنی نفسک فینکا ان لم تعرفنی نفسک لم عارف حجتک اللہم اعرفنی حجتک فینکا ان لم تعرفنی حجتک زللتو امدینی یا رب محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد دعا من دی قبولیت واسطے بلند سلوات سلوات دعا ہے کریم اللہ تمام احباب دا جس جس مقام تھے ذکر آل محمد اچھ مسروف اور مشغول ہیں کریم اللہ تمام دا ذکر و اذکار بنیان دا خرج و اخراجات دیگر لوگ اندھی سائیوں کوشش پورے عالمین جس جس مقام تھے امام مظلوم دیواستے ہو رہی کریم اللہ اپنی بارگاچ منظور اور مقبول فرما بے جو لوگ مریض ہیں کریم اللہ انہ سابنوں سے ہتے کاملہ آجلہ اطاف فرما بے پاک پروردگار پراشا و زمانہ ہے تمام شیعان حیدر قرار دی خود محافظت فرماوے خصوصا ساڑھے علاقے ساڑھے بارگاچ کریم اللہ تمام ازاداران دی خود محافظت فرماوے امام برحق دا کریم اللہ جل ظہور فرما اپنیا اپنیا دو آمدی قبولیت واسطے مل کے بلاند صلوات ما شاہلہ اوزا باللہ من الشیدان اللہی من الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سلاة والسلام تہیتو والاکرام الرسول المصددد والمصطفى لمجد المحمود لامد ابل کاؤسیم محمد والدین تاہرین المعسومین المزلومین المنتجبین امام بات فقد کال المعسوم اِنَّ الْحُسَيْنَامِ اِسْبَعُ الْحُدَامِ وَصَفِينَتُ النِّجَاتِ فَمَنْ رَاقَبَا فَهُوَا مُؤْمِنُ سَلَوَاتِ مِرے وَاجَبُ الْحُدَامِ جمعان ماتمیان بزرگان زیادہ دیر سما خراشی نہیں ہے اعلان تو سے سارے سماعت فرما لیا کشش کرے آئے ساڑھے آٹھ بجے آجو دیکھو دس دن انسان اپنے کم کرے پورا سال اپنی مصروفیت نو اختیار کرے بہرہ مہینے چاہیدہ دس سا دن آج انسان کوشش کرے کہ زیادہ تائیم میرے واجبُ الْحُدَامِ اِمَامُ حُسَيْنُ نُو دےوے کوشش کرے میں دوبارہ گزارش کر رہا ہاں کہ ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ فرق نہیں ہوندہ انسان ساڑھے آٹھ بجے آوے یا نو بجے آوے لیکن میرے واجبُ الْحِدَامِ جو بندہ سبق سنان دے ارادے چاہدھا کم از کم اس کو چیلیمنٹ پنجاب منٹ ہووے جو او سبق اپنے احسن طریقے سے بیان فرما سکے توجہ فرمائیں میں کوشش کر ساں دس دن آج کوشش دس دن آج میں اپنے سبق جو سنا ہاں میرے سبق دا موضوع ہو سی اللہ نے پوری قینات ایک کشتی بڑھائی محمد مصطفیٰ نے اس کشتی دے اُتِ نِجَاتِ مُحْرْ لَا کے قیامت تک لوگنو دس دتا لوگو جو بندہ اس کشتی سوار ہووے میں محمد زامنہ ایک کنارے تے ویسے کیوں اس کشتی دے ملاہ دا نام حسین بنے خیلیت 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 انسان نوہ کوشش کرنی چاہی دی اِنَّ الْحُسَيْنَا مِسْبَعُ الْحُدَا وَسَّفِينَةُ النِّجَاتِ مَنْ رَاقَبَهَا فَحُوَا مُؤْمِن ترے جملیں پیغمبر دی حدیث دے میں کوشش کر ساں بہت پیارے اندازش سبق سُڑا ماں تاکہ دس دن تو بعد کوئی انسان جو لی خالی نہ لے کے جاوے دس دن مطلب دس گھنٹے دس گھنٹے نوہ سٹھ نال ضرب دیو مطلب چھے سو منٹ چھے سو منٹ نوہ اگر انسان دی زندگی نال اکاؤنٹ کرو بہت سارا وقت بندہ میری کوشش ہو سی اس چھے سو منٹ دے وچ ہر ہر بندہ میرے واجب لی طرح ماتمی دے تھی نیچ آلِ محمد ہے کہ ایسا چراغ روشن ہو جاوے اس چراغ دی روشنیچ بندہ پوری زندگی گزار کے قیامت آلِ دِنہ کے قریم اللہ ہونو حسین دی شفاعت میرے مقدر اچھدار جب فرم میری ڈیوٹی پوری ہو گئے میں روزانہ کوشش کروں دیکھو حدیث دے ترے جملے اننال حسین تحقیق حسین پہلا جملہ مصباہ الہدا ہدایت اچرا دوسرا دوسرا سفینہ تو نجات نجات کشتی اور تیسرا محمد مصطفیٰ فرمارین من راکبہ جو سوار ہو گیا فہووا مومن یعنی محمد مصطفیٰ پوری کہنات نو دس رہین لوگو حسین تے چراغ تلے امن وستے حسین تی کشتی تے سوار ہونو وستے شرط ہی ہے بندے نو اپنی ماندہ حلال جایا ہو شرط ترے جملے کوشش کر ساں کہ دس دن انہ ترے جملے ہیں نو میں واجب اللہ ترام ماتبیاں دی خدماتے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا چونکہ وقت دی نہایت کلے تھے تھوڑا تھوڑا بیان کریں سلوات پڑھو بھار محمد وآلہ دو جملے پہلے پیغمبر دی حدیث دے پہلے جملے تھے ان الہسینہ مصباح الحدہ تاکہ حسین ابن علی حدایت کا چراغ ہے اس طرح نہ اگر میرے پڑے لکھے دوست ڈکشنری اٹھو نا ڈکشنری تے عربی تی ڈکشنری حدایت نو حادی ہی آکھ دیں پھر پیغمبر خدا نے حدایت والا چراغ مصباح کیوں آکھا تھوڑی توجہ فرماسو انسان نو حدیث اندھی روشنی اگر پتر لگ جاوے خدا گواہ انسان دا ایمان کئی گنہ زیادہ اضاف ہو جانا چونکہ پتر چل جانا پیغمبر خدا نے فرمایا ان الہسینہ مصباح الحدہ میرا حسین میرا بیٹا میرا لخت جگر میرا نواصا حدایت کا چراغ ہے میرے واجب الہترام سمجھانے دیں کوشش کریں مصباح ایک تعریف کیتی گئی بقیدہ اس دن آل ایک جملہ لکھا گیا ایک بندہ سفر کر رہے ہوئے جنگل بھی اباندہ سفر ہوئے ریپر ہوئے اندھیری رات ہوئے توفان چل پوئے جو لوگ عرب نو جاندین توفان دے دوران عربستان رگستان دے رستے گم ہوئینین ایک بندہ عربستان چل رہیا اندھیری رات ہے اندھیری آگئی اندھیری دے وچ اس بندے دے راہ گم ہو گیا اچانک بندے دے سامنے ایک روشنی نظر آئی اس بندے دے دل زندگی دی جو کفیت پیدا ہو جاندی محمد مصطفی فرمانے ہووا مصباح مطلب ہے جس بندے دی زندگی ختم ہو رہی ہوئے چاہے گناہ دی وجہ تو چاہے لکشن دی وجہ تو چاہے اپنی مجبوری دی وجہ تو ہو میرے بھائی محمد مصطفی آکرین مایوس نہ ہو حسین دے چراغ تلے آجا مایوس ہی جانے حسین یعنی اربیج اس نوع کے دن انسان اپنی زندگی دی آس ختم کر جاوے کوئی امید نہ ہوئے تے اس وقت اچانک ایک بندی نو آسر لب بنجی توسی انصاف نال دسو کہ پھر بندی دی کیا کیا بھی ہے توسی انسان مرن اللہ موت اللہ موت اللہ کوئی نظر نہیں آندہ پہ اچانک بندی نو زندگی دی آسر آگئی ایک بندہ آگئے آخری جملہ میرے فضائل دا جو کہ میرے بھائی آگئے اور اس تو بعد رب تے مصائب ایک بندہ ماسوم امام صادق دی بارگاہ بندہ آگئے بندہ آگیا ہیں سائین جناب دے جد امجد نے ماسوم امام حسین وزد فرمائے انہا الحسینہ مصبہ ہو لہو دا کہ حسین ابن علی حدایت دا چراغ ہے ایسا حدایت دا چراغ کہ انسان دے تمام رستے بند ہو جامن پھر ایک رستہ پیدا ہو ہو گئے تے ہیں مولا اسنو مصبہ دن اربیج مولا میں سمجھا نہیں تھوڑی جی وضاعت فرماؤ ماسوم نے فرمایا تیرا کم کیا ہے اس بندہ آگیا دجلہ آج کشتی رانی کردان ماسوم نے فرمایا دریائے دجلہ دنیاں دیاں وڈیاں دریاں میں چوہیک دریاں ہے پورے دا پورا بھر کے چلدہ پہ ہوئے ٹھیک ہے مولا بھرے درجہ دے سنترچ وچکار بلکل مرکزچ پھنورچ تیری کشتی آ جاوے ٹھیک ہے مولا کشتی نو پانی تکر مارے ٹھیک ہے مولا کشتی ایک ایک ٹکڑیج ہو جاوے ٹھیک ہے مولا سارے ٹکڑے غرق ہو جاوے ٹھیک ہے مولا اچانک ایک تخت آوے اس تخت نو توں ہاتھ لاوے ہاتھ تیرا آوے جے کابو اس نو کے آگ سے عرض کی تھی اس نو مولا ہدا بس باہ آکے دن ماسوم نے فرمایا بندہ خدا جو بندہ اپنے گناہ دی وجہ توں جہنم سامنے ویک ریا ہووے اس دن سامنے محمد مصطفیٰ نے آقا ایک ایسا مصبا ہے کربلا دی وجہ توں آجا برگاہ وچہ آجا حسین د دامن اپلے جنت جانے حسین دی ماج مصبا ہے مصبا ہے مصبا ہے مصبا ہے ایک اور گل دست دیم اب بیچی مصبا ہے اس نو آکے دن اسان سرجمہ کہ ختم ہوئی ہوئی امید دی دوبارہ کرن یعنی اپنے ملک جد دینا ہے ایک بندہ اتنا بیمارے تمام آسان اچانا کہ ایک ڈاکٹر راندہ چائنا چاہاں تینوں ہے ہی کچھ نہیں تینوں کیسے دینوں کینسر ہے ہر ہر تیرے جرس ہیمش کینسر کوئی نہیں میں تیری زندگی دے زامنے میں تینوں زندگی دے نا تیماسوم دا فرمانے اس ڈاکٹر نو ڈاکٹر نہیں آکا جاندہ بلکہ عربی لوگاتی اچھ مصبا آکا جاندہ ایک بندہ آگئے امام رضاک سلوات پڑھو برمحمد وعالیم مولا جناف دے جد دے امجد امام سید شوہدہ مصبا الہدا جو ہن تے مولا پھر قیامت آلے دن کیسے مشخص ہو سی کہ میں پتہ لگ سی پوری کہنا دنوں کہ امام حسین مصبا الہدا ہن معصوم نکول بھایا با کیا تھا روایہ تے معصوم نکول بھایا نیشہ پھر دے بیچ معصوم نکول بھا کہ آکھا بتا خدا تو چاہنا قیامت آلے دن میرے دادے حسین دے مصبا دا مستاق وے کھیں جو میرے دوست واجب علیترام ماتمین پڑھے لکھیں علم دوست ہیں او گل نوٹ فرمائیں عرض کی تھی ابن رسول اللہ میں چاہنا اپنے قلوب دیں اکھا نال بصیرت نال بسارت نہیں بصیرت نال ویکھنا چاہنا قیامت دے دن اللہ دی ذات حسین ابن علی نو بصبا کی میں پیش کرسی معصوم نے دو انگلیاں برابر اینجل سامنے کی دیاں آکھا بندہ خدا حازہ انزور وے کس دیویچ بندے وے کا مجمع بھر ہویا میرے واجب علیترام ماتمین جو حسین نال عشق رکھ دے و بھر ہویا مجمع ہر بندہ اپنی پسین شرابور ہے ہر بندہ اپنے اپنے گناچ دھنستا جاندہ اچانک ایک منادی نے آواز کی تھی ماں ہوا حسین یون حسین یون کہاں ہیں اچانک ایک کافلہ اٹھا اس کافلے دے رنگ بدل گئے انہ دے چہرے دے نورانیت آگئی ہتھ چلاپائے کو حسین دے پرچم معصوم نے فرمایا ہو یا یو حشیہ ہو میرا منہ ڈالا حازہ مصبا ہو لو حسین وہ ایک قیامات دین جنت وچ اللہ کے میں چھوڑ چھوڑ کے ساتھ رہا اس دن نام مصبا ہو لو اس دن نام مصبا ہو لو حسین کوششکی کی کرو کہ دس دن ناش کچھ لے جو خدا رہا کچھ لے جو میرے ماتمی میرے مجبول اترام کوششکی تھی کرو جب تم بھی جہاں بھی جس وقت جس مقام تے سید و شہداد تے ذکر ہو ہوئے وہ عربی دا فارسی دا مذرت فارسی دا معقول جملہ کہ فقط امدن نشستن برخواستن رفتن نہ ہوئے بلکہ توں اس ممبر دے سامنے بہو معصوم دے کبرے اللہ نے آکر موقع دے تت میں ضرور بیان کرزاں تے پھر کچھ لے کے جاں قیامہ دا دن تیرا ایک گھنٹہ بانا دو گھنٹے چار گھنٹے دا گھنٹے زائے اچھنا کونٹو اتنا وڈا ہاتایا دا چراغ میرے واجبول اترام ماتمی محرم دی پہلی اتنا وڈا چراغ ہاتایا تھا کدی کسے بندے کدی کائنات دے کسے بندے سوال کی تھا اتنا وڈا جو ہاتایا دا چراغ ہا مدینے خود مدینے وسط مدینہ میرے واجبول اترام ترونچہ سال روندہ کیوں ایڈا ایڈا ابتدائی محرم کوشش کی تھی یار کرو آبن جے بندہ مم فضائل جی من دلہ کی سوال رومن دے دے دن ہر پاس رومن دم ہولے کالے کپڑے کالے علام یار خود شش کی تھی کرو زندگی دا کوئی پتا حسین دی غربت تھی روکر روکر کیا ہم بتا لے دیا نا ای تیری غربت تھی حسین تھی رونا نا تیرا کم دنیا ہوئے کو میں بس مکاندہ بھی ہاں آج چونکہ مقدمہ تاں ابتدائی مجلی ساں تے میں اپنے بھائینوں زیادہ دیر بھی نہ کرانا چاہتا دنیا تھی ہوئے کو نا ایک جنہ حسین ہوس تھی دنیا آج کچھ نہیں نہیں چھوڑا چھوڑا پھر اللہ نے انہوں اتنا بلند کی تانا اوجہ میں واقع ایک مشہور بس رہے ایک بی بی روزانہ امام دا ذکر کراوے حرز اتفاق ویا عزدگار علی نوکاروبارج لاز ہو گیا نقصان ہو گیا محرام تو پہلے چاند دن پہلے گزارش کی تھی میرے شوہر آگا محرام دا کیا کہتا بی بی دووے کیا کہا میرا نقصان ہو گیا کربر بند ہو گیا میرے کل پیسے کوئی نہیں لنگر جوگے پیسے کوئی نہیں پڑھامن جوگے پیسے کوئی نہیں انتظام بستے خرچہ کوئی نہیں انہوں بی بی دل اشتیاک پیدا ہوئے دوسرا دن روایت ہے دوسرا دن آیا نا دوسرا دن آیا بی بی سامن اینج کر کے بیٹھی آگا میں ایک گزارش کرنا چاہنے ہوگمگر روکیا دی جناب نو پتا انیس سال پہلے میں ایک منت منی ہاں تے اللہ نے میری منت پوری کی تھی تے اللہ نے مینو بیٹا عطا کی تا ویک نا ساڑھا بیٹا جمان ہو گیا تے ساڑھا بیٹا کوئی حسین تو ڈھیر افضلے وانج بازار گن وانج بردہ فروشندے سامنے ساڑھا پتر وانج کھلار سونا مینو یقینے قیمت ڈھیر لگ سی کوئی سوش کی تھی کرو عجر حکم اللہ عجر علمان علمان یار جو بندہ پہلی محرم نو نہ رو سگے پھر دامینوں کی میں رو سی پہلی محرم تھا اتنی اوکھی جو حسین دی بہن ود ود پوچھے ہا حسین ساڑھا بھی کوئی ہے دوسرے دن گن گیا لوگوں میں بیٹا فروخت کرنا گیا ہاں جیڑا بندہ پوچھے کیوں کر دوں ضرورت پہل گئی بات خاتم بیٹا فروخت ہو گیا پیسے گن کے گھر آ گیا انتظامات ہو گئی میرے واجب بولی ترام جدو بیٹا فروخت ہویا نا بچہ جامل لگی روائے دہ جملہ بچے نو بلائے بیٹا گل سون بیٹا سامنے آکے جی بابا بیٹا گل کے ذہن اچھ رکھ لیں یاد رکھیں اوک قومی زندگی گزاریں کم کرنا پوی زندگی گزاریں مار کھانی پوی زندگی گزاریں ہو میرا لال حسان حسین دے نا تیتنو ایک خریب ایچ دیتا بیٹا جوش ہے حسین نو دے دیتی جاوے کار واپس نہیں آ دی رو کیا دے بابا میری جیویں نبھی میں ضرور نباسا حسین تی غربتی قسمیں گھننالا بندہ سارتے ہاتھ رکھا دے پرشان ترگیا گر آ گیا پیسے گھن آیا انتظامات ہو گئے دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن مجالس تک سلسلہ شروع ہو گیا دا محرم تو بعد دوں امی آتے بی بی گھر بیٹھے اللہ دیا دو رکھا تا پڑھ کے شکر دا کی تا کریم اللہ تیری زادہ کروڑا شکرے پتر دتا ہاوی حسین دا ذکر کرا لیا اچانک دروازے تے دکول باب ہوئی دوڑ کے گیا دروازہ کھولا سامنے ویکھا اپنا جوان پترے کالا لے باز بھائی گھڑا جیران گلج بھائی گھڑا چہرے تے عجیب جائی کیفیت ہاتے دوڑ کے آگے ہیں بھج کے آگے ہیں بھاگ کے آگے ہیں فرار کر آگے ہیں ہاتھ بن کے آدے بابا نراز نہ ہو اندر آمن دے میند سینہ میں نو لیمان اللہ کاؤڑا ہاں رو کے آدے بابا نراز نہ ہو لیمان اللہ حسین رکھ کرنا لیو دی مائی روزانہ مو چھمکیا دیئی میرے مانو سلام اللہ مان اللہ مان عجرکم اللہ عجرکم اللہ ہو تیری ماتمداری تیری عزاداری تیرا پرسا حسین دی مانو بڑا پیارا ہو ماتمی اپنا پرسا حسین دی مانو دے نان دا واقف کر آخری دو جملے اس دنو واقف کرنا جس نو مدینہ دے ویچھ اپنے باب واسد رومن نہیں دیتا پہلی رات پوری دنیا دے ہوتے پہلی رات مخصوص ہون دی حسین دی ماں دی غربہ دی آنا ایک جملہ سنو اس دا حسین دے حسین دے حسین چل دے گینے نا اچانک حسن مجتبہ نے چھوٹے برادے گلچ بہواں پائیاں نا باندے باندے زمین دے بہ گئیں سلمان دڑکی آئے یا اب الحسین تیرے پتر رو رو کے مروے سن علی مولا دوں ہاں بیٹے ہیں دے سارتے ہیں جا ہاتھ رکھیا دین بیٹا رونے نہ کرو مصوم دی آوازان یہ باپا کیفہ مابو کیا میں کیونہ رومہ بیٹا کیوں بابا سامنے گلی ویکنا ایو مقام ہاں حکمیں غیرہ تو دیانہ لاکے حلا حلا کیا دے فزار بوہا اس نو مارو بابا میری اکن سامنے میری ماں فسان کا تل عرض زمین دے بہیاں بابا سیدھوں میں زمین تو تو ماد آ گیا سے بابا سکر کچھ نہ سکتے ساڑ سن چھوٹے ہیں بابا میری ماں دا ہتھ پاسے دیا عدیہ زاکر اہلِ بیت زاکر نجف حباز صاحب آپ بسال اپنے مقصود سنداز ریج فضائل و مسہب اہلِ بیت بیان فرما سندارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ حیدری حسینیت حسینیت جدیدیت بابا دے بزانتر صلوات صلوات اللہ مَسُقہ اللہ مَسُقہ التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا زبان سلوات اگر تکلیف نہ سمجھو تھوڑا تھوڑا اگر آمن جو ہے جا مربانی کر سو کوشش کرے تھوڑا تھوڑا اگر آمن جو ہے اللہ دعا ہے مالک کی کہنا توڑٹو رہا سادات ازام دی پرکلو سفی ازاوی چھائی میں گناہگار سمیت زاکرین دی پڑھائی سائیں اپنے بارگاچ قبول فرماوان سادہ بستینا نوویڈے جتھے بھینتے بھرادا ذکر ہوندے سادہ بستینا نووستیان جتھے سرکار وفادا علم لہراندے وہ بوے وسن جڑے پاک بطول دے بوے دا حیاء کرنے وہ حد قدی کسی کمین دے محتاج نووے جڑا مات میں شبیر باست بلند ہو دے آمینہ کی کرو دعا دی کبولی دمیار تڑی تعداد بھی نہیں دعا دی کبولی دمیار زاکر بھی نہیں ہدا دعا دی کبولی دمیار ہے مجلس حسین علیہ السلام ہارمیمبر تین دست بستہ گزارش کردر آنا پڑنا لہالم ہووے زاکر ہووے ڈچھے ہووے نا ڈچھے ہووے سنے ہووے نا سنے ہووے دعا مانگے تیامینہ کی کرو وجہ دعا مانگنا لہا چیرہ تبدیل ہو سگد ہے کبول کرنا لہا چیرہ تبدیل نہیں ہو سگد جیڑے بیمارین مالک سے ٹکلی عطا فرمائے جیڑے بیولادین مالک پولادین عطا فرمائے جیڑے تنگ دستین مالک وسی رزق عطا فرمائے اس نگری دے جتنے عزادار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و اللہ پڑنا لے دنیا تو ٹرگئین مالک درجات بلند فرمائے بانیان مجلس بانیان اشرہ مالک توفیقات خیر چیزہ فرمائے سادات جتے جتے موجود ہے مالک عزت پر دے سلامت رکھیں سانو امتی انو سانو نوکر انو نسل رسول اولادی علیہ و بطول دا حیاء کرن دی مالک توفیق اطاف فرمائے لکہ کروڑا دیکھو دعا حجت خدا بقیت اللہ منتقیم امام دا مالک جلدی ظہور فرمائے اللہ سانو اس قابل بنائے پاک سیدہ دے تیب تاہر محصوم بچڑے دی قدم بسی کریے آخری دعا ہے سارے رل کے امینہ خیر حجت خدا بقیت اللہ منتقیم امام دا جلدہ ظہور ہوئے سادہ کردان سادہ عمل اس قابل ہوئے سادہ سار عدب تو جھکے سادہ سار شرم تو نہ جھکے دعا وان دی قبول یہ تو آستے زکر دی قبول یہ تو آستے سارے رل کے باواز بلند صلوات اجازتہ میں نوکری پاک شروع کرانی کزاکری نے جتنے سید بیٹھن تاڑی نوکرانی دا پترہ یہ دمات میں زیادار تاڑی جتنے دی خاگ دعا ہے مالکی کائنات کس ازاداری نو تاڑی نسلنچ قیامتیں یہاں باگ رکے چونکہ آج پہلا دن ہے ٹائم ٹیبل جتھے جتھے بھی سرکار دا ذکر ہو رہے ہیں تو تھوڑی جی موسم دی وجہ تو یا تھوڑی ابتدادی وجہ تو پہلی مجلس دی وجہ تو تھوڑی دیر سویر ہو بیندی ہے لیکن دل ہے جو تھوڑے جائے وقتی سے جتنا میں نسادات انہوں حکم کیتا ہے اس وقتی سے مکمل نماز زناد رہا توجہ میرے پاس رہیں محول تو بے نیاز ہوکے چونکہ توسرہ اگر بالنہ لو دھیان کرے سوتا ہے وقت توجہ دنہ لو بال تا جت گئے نا توسرہ ایک سیانے میں بندی ہو بالنہ دا کوئی نہیں اٹھنا بانا رونا ہسنا ہوندائے سیانہ ہوندائے جیڑا گلل دھیان رکھے کچھ دیر کے لیے یہ مجلس سینہ ہو جیڑے بندے آدھن شیعہ محرم دا چاند چڑھ دائے انہ دن لباس چینج ہوویں تبدیل ہوویں دن انہ دے رنگ تبدیل ہوویں دن انہ دے مزاج تبدیل ہوویں دن یہ حسنا چھڑ دیں دن ہائے حسین ہائے حسین ماتم داریوں شریع کر دیں دن اسی کوئی کسی دے دیلہ داری باست نہیں پہلی گل تھی یہ رسول دے پتر دے ذکر کروڑاں خربان نال نہیں اندہا رسول دے پتر دی مہر نال ہو رسول دے پتر جیس تے قبول کرے جینا گھرانچ قبول کرے اس گھری پھوڑی بیٹھ سکتی ہے کسی دے دیلہ داری باست نہیں کسی دے برا بھلا آگ کھناست نہیں بندے گھر بیٹھیں اتراز کر دیں دن اسی شریعہ دے مجلس اچھنا جاوی ہے اس دی وجہ پہلی گلتے دس نہ چاننا ہے اسی شریعہ دی مجلس نہیں رسول دے پتر دی مجلس ہے گھر بھے کے فتوے لامنے سوکن کدھی آتے سہی نیامی گزارش کر سانتوسی ہی اپنے جڑے متصب نہیں خارفی کا بیچ لوگ متصب بھی ہوں دیں تو اچھے بھی ہوں دیں اچھے لوگ ہیں ننہ آلتوسی بھی ریکویسٹ کرے اپیل کریا ہے ساڑھی مجلس ذکر پاک اس مظلوم ذکر چاہتے سہی ویکتے سہی گھر بے کیا نکات روٹ ویندہ اتھی آئیں تو پتہ لگدہ انہیں کیا گیا ہے اتھی آئیں پتہ لگدہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے اتھی آئیں پتہ لگدہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے جو بندے اطرال کریں دیں جو شیعہ مجلس کریں دیں محرم کریں دیں مزاج بدل ویندیں لباس بدل ویندیں انہیں دسنا چاہتے ہیں تو اڈی دلہ داری واسطے نہیں مجلس دا مقصد کی ہے عشر دا مقصد کی ہے پھوڑی دا مقصد کی ہے کچھ دیر کے لیے یہ مجلسے نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے یہ ذکر ہے اسی دسنا چاہتے ہیں اسی ظالم نال نہیں اسی مظلوم نال کربلا دا پیغام مجلس دا دن ہے کھڑا دیدار کھڑا دا پیغام میں جناب دی توجہ چاہتا کربلا دا پیغام بہت پرانی ہے سترہ لیکن چونکہ پہلی مجلس ہے اس وجہ کربلا دا پیغام میں دیونا چاہنا مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا بدت اسی کا ذکر جو جینہ سکھا گیا کربلا دیجویہ بدت اسی کا ذکر جو جینہ سکھا گیا ارے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا یا تم سے تو میں بسم اللہ کران تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے کچھ بندے تھکیوں ہیں میں ربائی انہوں واسطے پڑھنا چاہنا کیونکہ ذکر پاک جیڑا بندہ تھکاوٹ جتا ہے انہوں واسطے علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے کوئی جو آئے رستے میں رکاوٹ دور ہوتی ہے تعدیہ نسلا باغ اے تعدیہ میں آرہیں ان بولنا چاہیدے علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے کوئی جو آئے رستے میں رکاوٹ دور ہوتی ہے یا علی کے چاہنے والو تمہاری خیر ہو سن لو علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اچھی سلوات محمد وعالم محمد ازہاد اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد اعوذ باللہ من الشیطان رجیم سلوات اے جا خالی پہ تھوڑا تھوڑا کیا بن گا بڑی مہربانی شکریہ بسم اللہ محول دی درستگی واسطے سارے رل کے سلوات وختم نبی وماراو ارسلہ کا اللہ اللہ رحمت اللہ علمین سلوات 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 محمد محمد شیعہ سلوات تشریف فرماؤ ایسا تیب طائر کرنا جنت درود پڑی یہ تلہ نماز قبول کرن دا ہے نہ پڑی یہ تلہ نماز بھی قبول نہیں کرن دا اپنی نماز دی قبول یہ تو آسطے اسے سلوات 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 واسلام علیہ اکیہ سلوات سلوات محمد 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 والا سیدہ دل جلیل لات محمد محمد محروم سلوات سلوات بطول تو آدھا ہائے کرنا اس گلدی دلیل تو آن بتائے آپ پہ نہیں دھٹا دھٹا بلدات بطول اتے جہان خاکت پی زہر آئے رہ گزر دے لوگ تے تڑپ دی رئی وہ دکھیں حسان حسین دی شاء اللہ بس در سونی آئے کی تی شاء دھیاں دے پردے ہونے شاء جوانی نصیب ہونے جوانی جوانی پر ہون دے جڑا نہیں روز ہگیا ستر تے غور تے کار میں عدب نال پڑے آئے اس ستر اچھ کوئی پردہ میں کی تے او ذرا آکھ ہی نال دیکھ نہ میں ستر کی آکھ کی ہے میں بسم لکرا دھٹھا بلداتا آکھ بطول تے جان خاک تے پئی زہر آئے رہ گزر دلوگ تے پڑی ریو دکھ حسین حسین دی تے بس دہ رہے یا دی دیا لے بیٹھے دی امیر دی یا غریب دی او خی ساڑ پی کی نمر رہن دی گی سید بیٹھ تا دادی دا دکھ سن نام پی رات حا کوئ نام جان مسلمان آج ری سال سڑ یا کے نیس سڑ کے نمار سن آم چا لد پی آ خی آ خی خی آ آ خی میرے پی نو دے اتھ لائے تیری دین و م آ تم آ دی پی آ میں کو باب آ آ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام تیری دین و ما تمر دی پی میں کو باب آ بسم اللہ کرام الحمدللہ اللہ جانے تکیو جیا مسلمان تیرے نبی دی کادھی آئی مبالج گئی آئی عیسائیا چادر آدھی دیا اوہو پتول تیرے دربار گئی تُو اینجدہ استقبال کی تا و تکھڑو کھ نماز نہ پڑ سکتے مات ہم کبول ہو مات ہم کبول ہو مات نماز سلام باد ہو میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اوہو بطول تیرے دربار گئی تُو اینجدہ استقبال کی دا و تسج ہاتھ نال تس بھی نہ پڑ سکتے میں بسم اللہ کرام عیسائیہ حیاء گئی نا عیسائیہ دا سردار بین کے گلچ کپڑا پاک قوم نو حد جوڑ کیا دیں منت کریں نا چادرہ لے عیسائیہ دن سردار را میں زار مانگیا دولت مانگیا چادرہ کیوں مانگیا نہیں عیسائیہ دا سردار مات مکر کیا دیں میں نو عیسائیہ دی نبو ہوتی کا سمیں میں نہیں مانگیا مینو مریم دا حکام آدھ مریم دی وال کھلے آیا 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 گر محمد دی گر بہر شاء اللہ ورس شاء اللہ ورس بی آدم قبول بی میں بسم اللہ شر الحمد اللہ میں لگ خوار آدھ مریم دی وال کھلے آیا 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 میرے سردار دی دھی بہر آیا 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 بطول آیا 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 کیتا ہے تو سروں دے کیوں پہنے ہو نبیروں کے فرمیدر یہاں وقت پیار ویندائے حیثایاں حیاء کیتا ہی مسلمان حیاء نہ کرے تیرا ماتم کبول ہو گئے سالہ بہنم نصیب ہو گئے وہاں گینے ویلے نو نبیروں موسیقی موسیقی کی تے نا اجاں ٹکڑے زمین تے نائن محمد دید ہی جان شاء اللہ بستہ رہے بھائی شاء اللہ بستہ رہے الحمدللہ محمدللہ محمد اللہ متا کوئی سمجھے صرف خالی گئی میں نو ممبر دیگا سمیں صرف خالی نہیں گئی قتلو یائی محمد دیدہ جلو میں پر دے نالے کو جملا پڑا جنا چھتی مسلمان محمد دیدھی نو مرے دے رہے او سوے لے روکیا دیئی یا علی میں تلو ترائیں واری سنڈیا تُسا جواب نئی ڈتا علی روک فرمین نارو جنا تنو او مرے دے رہے نو میرے گال لے چکا پڑا آ دین میں نکا ایدکار کہل انشاءاللہ ماتم قبول ہوئے انشاءاللہ بہنہ رو نصیب ہوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا انشاءاللہ نسلا باہد ہونا میں لکھوار انشاءاللہ دین دے پردی ہونا نسلا باہد ہونا جوانی نصیب لکھواریاں کھا اتنی زخمی آیا حسن کے حسین نانے دے روزتیا کہ دعا بیٹھے مانگ دین حسن دی اواغان دین نانا ماں بیمارے میں دعا مانگ نایا حسن دے بعد حسین روکیا دین نانا اے امیرے میں غریب نانا حسن آدھے بیمارے میں غریب ڈسن آیا بیمار نہیں میری ماں زخمی ہے نانا یہ جو ماریاں نے میری ماں کھڑو کے نماز جڑا بندہ ہونتا نہیں رو سگیا انڈ ڈبین حسین کی تائیں پاک محمد دی کبر حال گئی حسین نانے دی کبر دے پتھا رکیا دے نانا کوئی ماں بکھا جڑی پتھران تو چہرہ لکا دیوے نانا یہ جو ماریاں نے ساڈی ماں چہرہ لکا کھڑو محمد درولہ حال گئی بڑی قبول مجلس بڑی قبول باگ جا انڈ ڈبین حسین کی تائیں محمد درولہ حال گئی روکیا دے نانا تو اوہ غریب ہے جدی دھی ستارہ سالہ چھ جائی فوئی ہے نانا میں اوہ غریب ہے جدیاں دو دھیاں جائی فونیاں ایک ساتھ سال ہے چھ ایک چار سال ہے نانا کوئی غریب بکھا جدی چون سالہ اوہ غریب بکھا جا بانیاں نے اشراں بانیاں نے محرم دی توفیقات خیرچ مالک اضافہ فرمائے ملت شیعہ شیعہ نے حیدر کرار دن مالک دن دونیداد چوگنی ترقیت آف فرمائے مالک ساتھ ملک پاکستان دی محافظت فرمائے محافظین دی مالک زندگی دراصف فرمائے پھوڑی دوارس زکر دوارس دن مالک جلدی ظہور فرمائے اللہ صاحب نے اس قابل بنائے پاک سیدہ دی تیب تاہر معصوم بچڑے دی قدم بوسی کریے دعوان دی قبولی طواستی زکر دی قبولی طواستی سارے رلکی بابا دے بلند صلوات عبادت ایک قسم مکمل ہو گیا سونیاں کی وصفیاں سونی طوری توجہ ہو گئی دل آدھا ہے جو تھوڑے جو وقت اچھ میں جناب نوکی کیا جیڈیڈ کا سیدھا سنالا طبیعت ہے حلالیہ موالیہ میں ابتداوی میں مینہ تو کی تھی پاک بی بی دیں دکھا تو میرے دل آدھا ہے ہج پہلی مجلس ہے سادات دو حکم ہے تو انہوں سبق سنا مردہ میں پہلا قصیدہ بھی جناب سیدہ دی شاندہ سنا ہوں چونکہ سادات نے پوڑی بچھائی سادات دی جدہ آلیہ باڑی پاک دادی دی تاریف میرے دل آدھا ہے میں فضلیت دا جملہ بھی انہ تو ابتدا دا طبیعت ہے جناب نوکی سیدہ سنا ہوں بانیانوی تھوڑا جا پریشان ہیں ٹائم ٹیبل دی وجہ تو لیکن سچی باتیں کچھ آکری نہیں کر رہا کہ سائیں دا ذکر ہیں سائیں آپ ذکر دے وارث ہیں یہ شیڈول ٹھیک ہوئے ایک دو دن واقعی ٹینشن بن دی کچھ موسم دی وجہ تو کچھ مومنین دی تھوڑا دیر نال آمن دی وجہ تو اگر تھوڑا تھوڑا جلدی آگئے سو تو بانیان دی ہمیں مشکلہ آگئے سن چونکہ انہ دا بھی دل ہے جو ساڑھے علاقے لئے سامین مومنین آمن تو اسی جنہوں نے انہاں بلائے اسی تو ان راج کے سبق سنا سگی اگر تسی دیر نال آبو ایڈی کابل علماء میرے تو پہلے بھائی بہت اچھا گبلہ ساپ پڑ گئے اگر انہاں کے بندے ہی نہ ہوئے پھر تے ایڈی آلم دی توہین ہے ایڈا سونا پڑھنے اللہ بندہ ہو سگی تو کوشش کرو اگر انہاں پہلو ہی پڑھنا ہے تو تھوڑا جلد تسی پہلے آمن جو تھا انہاں کے بھی سونا جیا محول پڑھنے اگر سعداد نے حکم دیتا تھا میں کل پہل ہوئے اس کے بعد میری باری تے چلو تھوڑے بھی ہوئے تو میں گزارہ مزارکہ رہے لے آلم بندے جیسی سادے کول دھیر سارے آپ شنو ربائی پڑھ لیا خطبہ پڑھ لیا کسیدہ پڑھ لیا کسیدہ نہ پڑھ لیا دو جاوی آلم میں کنمان رکھ رہا ہوں دے پاک سیدہ دے دروازے تے کھڑھ کے انہاں جرید اللہ دے آیت پڑھ کے اللہ دے حبیب دید بوئیت رک رک کے ترے چکلیوں جیڑا کائنات نوں پیغام پہ دن دن ہے تب یہ سنا مانکہ سنو دنیا واہلو سنو دنیا واہلو اللہ دا نبی فرمارے سنو دنیا واہلو نبی کہہ رہے ہیں بڑی شان والا گھر فاطمہ کا سلام ہے انہاں حتھا نوں سلام ہے توڑی عظمتنوں سلام ہے سوڑی سننوں سلام ہے یالیہ بسم اللہ قرآل سنو دنیا واہلو نبی کہہ رہے ہیں بڑی ہے گھر فاطمہ کا سنو دنیا واہلو سنو دنیا واہلو بسم اللہ قرآل بسم اللہ قرآل اے ہتھ کھولے ایک ہتھ کھولے ایک کوشش کرے ہتھ کھولے صدقے جاوہ عام نبی نہیں کھڑوتا پاک سیدہ دے دروازے کے وہ نبی کھڑوتا ہے جیدہ سیدہ دے دروازے تکھڑ کے اون میں بندہ بیکھنے جیدہ سیر حلے زبان ہونیا داد نہیں پیادیندہ دیدے دروازے تکھڑ کے نبی اندر سلطان کے پیڑی گلگتی ہیں سنو دنیا والا ڈبے ہے گھر فاطمہ اوہ بڑی شانوال ہے گھر فاطمہ کا ملائک بھی آ کر یہاں پر ہے جھوٹ گیتے تارت کا کھڑا ہے دروازے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بسم اللہ یال یال توسی زندہ بات ذکر زندہ بات سبحان اللہ کیا کہنے بہت سنو دے پہو لو جی واقعہ توڑے بچے نمی یاد حضرت بلال نے روکیا گیا تیزان نہیں دیو انجھیں گا لے حضرت بلال آئے کی تھے جناب سیدہ دے دروازے تھے ہن کون صحابی رسول موزن رسول انجھیں گا لے بسیدہ دے پہنے کر کے لوگ میں نے وزار نیتے منہ دیں دے بات سیدہ دے فرمایا یہ حد کسے کمی نے دے موتاج نہ ہو بسم اللہ کراو یہ بے شک تم ہی کا عزاد ہٹا دے انہیں جو پسند ہو معجن بنا لے انہیں جو پسند ہو معجن رہے گا ہندیرہ نہ ہوگا سویرہ ملک زندگی دراز فرمائے کافر 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 ازاونا نہیں آخنا کافر اللہ درجات بلند کرے انہیں مناصر باس دے انہیں دے بڑی سونی ستر وہ کافروں نہیں ہوں جن ملہ دیوار تے لکھے کافروں ہوں جن اللہ قرآن ہے جن دکھے جن سانو کافر آدھیں ازی آدھیں چھیک کہ تُو مسلمان ہے جنہیں مسلمان نہیں آلی ہیں گلنا نہیں تہنے اسی شیئے یاد کرا دین ہے طبیعت ہے کرامہ جن مسلمان ہے تہاں خدا را ضرور کر ہے جن مسلمان ہے تہاں خدا را ضرور کر ہے جن مسلمان ہے تہاں جے مسلمان ہے تو خدا رہا ضرور کہے سچیات جھوٹے آدھانی تارا ضرور سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے تو بسم اللہ یالی یالی خدا رہا ضرور کر نتارا مرونج نہیں جھوک فنا دیا ہون وقت تی مشورہ مان سانو کافر آ کرنا لیا ساتنو کافر نہیں آ کھڑا اسی اپیل پہ کرنیا مرونج نہیں توبہ دا دروازہ باندھو ونجنے اون وقت تی مشورہ مان کے نہ مشورہ توبہ گناہ تو کر کے علیدہ بوئے دیا توبہ گناہ تو کر کے علیدہ بوئے دیا چھڑکے یزید سارے تغازی دائے لبلا اور بام غلطیاں دا کفارا حضر بھولے کے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بس ورح راجی رب ہے اگلی ستر ماں پی مانکے تو سی سائیاں دیا رہ دار ہو سنے ٹائم بالکل مقتصار ہے لیکن میں پی رہاں تو ڈردیاں پہ تھوڑا بات اوپڑ دی بندیاں دے نسی آشکی رسولاں سچی آشکی نبییاں انہیں گالے آشکی تے متھویوس سے نبید لگنہیں مارویں رہی متھ لگنہیں مشورہ میرا مال کیامت نوے کھڑا مارویں جے چیرہ رسول دا آنک جیرے کھا گئے ہیں چنا پہ پتھول بھولے ہنہیں آنا فراڈیاں تے ہن کھنا رہا ضرور کر 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 کافی پڑ گیا تفصیل مصحب کال انشاءاللہ مفضلِ خدا دس منٹ پہلے دس منٹ بھی حاضری زیادہ مصحب دی ان دو جملے تیاری دے مصحب انشاءاللہ میں بند سمجھا لما ستر سمجھا تنظیم حسندے قاتلاندی کیا کہا تنظیم حسندے قاتلاندی پڑھدہ پیانک نظیم حسندے قاتلاندی ڈڈن شامدے ملکتے چھا گئی روانالیوں اسلام نواز کبھیلے تُو چھوٹو وطن دی آبا بسم اللہ کبھیلے تُو چھوٹو وطن دی آبا جنا ماتم کرنا بسم اللہ کبھیلے تُو اُوہ اُٹھ دی آبا روانالی اَوہ اَدھی آن دی مہا گئی رو روکی آدھی آئی تَنُو ایک ایک موڑ دا حال سُنے سا جے جیدی شا بچو اَوہ اَدھی آیا لَغوااری اَوہ اَا اه اہ اَا اق AMA تَنُو ایک ایک موڑ دا حال سُنے سا جے جیدی شا بچاب آئے 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 آ تس ہماریاں مجھنا ہے جدہ تُو کو سمجھنا ہے اوہ سوالے بہن کتھی اوہ سی شبیر دیاوازان یہ تیرے ہاتھ روج ویسا ہے تو شام چور ونجھنا ہے جدہ مات میں بیٹھے ہو شبیر جدہ کھنا تیرے ہاتھ روج ونجھنا ہے میں نے تو دھوپتے چھوڑ کے شام چور ونجھنا ہے جنہی بھائی وال مہنائی گلچ بہی پائیاں سے بینہ آدھی پیشانی چوم کرو روک پی آدھی ہے تیرا قتل کوئی فیدہ کتے اور نائی ویران جیڑا ویشی مات پچائے گھبراویں نائی مدہ چانو ویران تیرے نال جو آدھی تیرے مدھویں چ مات مجھائے جو گھبراویں نائی مدہ چانو ویران تیرے نال جو آدھی گنا ماتم کرنا ہے بی بی کیڑی گل کی تھی ہے ایہا 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 تیریا نسلہ دمی او بیا تو نامم سہا میری مادہ نازہ راہ ہے بی بی فرمادن منواعو سا تیرے کاتلہ ساتھو باد گئے بھیڑا تیرا ماتم قبول ہو گئے بسم اللہ کرام سوڑا رو پہے ہو شالہ دیاں دے پرنیوں نے نسلام بادوں نے میں بسم اللہ کرام شالہ دیاں دے پرنیوں نے بھیڑا رو نصیب ہو وہ جنہیں ماتلی بیٹھی ہو جنہیں شبیرہ خیمت سکھو سوڑنے میری لائج تے مسلمانہ گھوڑے بھجا مانے میرا چھوڑا مانا لکوئی نو سی اوڑ میں بیکھنائیں کتھے علمالے دنوکر بیٹھائے مٹی دبائکر مانا لیا جنہیں شبیرہ خیمت میرا کوئی نرے مجنہ ہر کہیں گل سنی این کہیں سنی جویں علمالے دیماؤ سنی گے باد کیا دیا تو جوا دائیں میلو مارنالے دیرو سن چھوڑا مانا لکوئی نو سی میں امال بانینو تیری منات کرنا یا تیرا چھوڑا مانا لیا جو کوئی نیو منات پائی کر دیا مطاکار ملو ویچ پائے لون ونی میکو گھینو بچڑا نالے تیرے مقت غریبی کامی آو سانو لاخو ویچ کھو لکھے ماتم کبولو ملی سالہ بچڑا رہے لکھوارے اوہ سیکیا تیرے وقت غریبی کامی آو سانو لاکھ ویچ کھو کرسا کیا جنے علمالے دلاؤ کرو بسم اللہ میں آکھ ساما شفیر دیا اے میں یجری دا لالے نو لکھنو آکھ سا ایک پتر بطول دا غازی ہے کرو بیسا کلاسا میں آکھ سا گھوڑا بجڑا دیا غازی دلے اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد یا اللہ حمد یا رمان و یا رحیم مالک سا دی عظیم عبادت قبول فرما مالک مومنین دے صغیرہ کبیرہ کنا معاف فرما مانیان دی توفیقات خیرے سے مالک اضافہ فرما جیڑے بیمار ان مالک ستے کامل و عجلاتا فرما جیڑے بیولاد ان مالک اولاد ان عریناتا فرما سادار جتے جتے موجود ہیں مالک عزت پر دے سلامتا مولا محمد وعال محمد صدقہ سادے ملک پاکستانی محفظ فرما ازادار جتے جتے ازاداریاں پر کردیں مالک سب دی جیوٹی حضری قبول فرما مجھے تے خدا بکیت اللہ منتقیم امام دا مالک جلدی ظہور فرما اللہ ہمان سولے مالک موسیقی 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 گھر بے کے امان دے دور دے بیچ کیتا مشورہ بھیڑا ہے جناب بھیڑ پوچھے آئے خرچہ کتنے ہی میں تیری آدھی بھائیوالا شبیر نیوازنی وطن چھوڑ نہ پوسی ساتھ مو پانی باندہ مو حرم چڑھ سی تیرے جوان مارے ونڈے میں مال مارے ونڈے تیری نسل مک ونڈے میں ترہے دھیاڑیاں دا تسہ مارا ونڈے بی بی دیاں وازان یہ تو جو آدم تسہ مارے ونڈے جدہ تو کوس ونڈے شبیر نیوازنی تیرے آتھ روج ویسا تو شام ٹور ونڈے جڑے مات میں بیٹھے ہو شبیر جڈاں کھنا تیرے ہاتھ روج ونڈے میں نے تو دھوپتے چھوڑ کے شام ٹور ونڈے جنی بھائیوالا مہین آئی گلچ بہی پائیاں سے بینا دی پیشانی چوم کرو روک پی آدیا تیرا قتل شبیر نیوازنی تیرے آتھ روج ونڈے میں نے تو دھوپتے چھوڑ کے شام ٹور ونڈے پیشانی چھوڑ کے شام ٹور ونڈے جنہا ماتم کرنا ہے بی بی کیڑی گل کی تھی ہے اوہ تیریا نسلہ تمہیں اوہ بیاتنا منسے میری مادانہ زہرہ ہے بی بی فرمادنا منواعوسا تیڑے قاتلہ تم ساتھو باد گئے بھیڑا تیرا ماتم قبول ہو گئے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سوڑے رو پہے ہو شالہ دیاں دے پرنیوں نے نسلہ بادوں نے میں بسم اللہ کرام شالہ دیاں دے پرنیوں نے بہنانوں نصیب ہو وہ جنہیں ماتلی بیٹھی ہو جنہیں شبیرہ خیمت سکھو سوڑنے میری لائیت مسلمانہ گھوڑے بھجا ہوڑے میرا چھوڑا مانالا کوئی نو سی اوڑ میں بیکھنائیں کتھے علمالے دا نوکر بیٹھائیں مٹی د بائکروں مانالیاں جدہ سبی رکھائیں میرا کوئی نرے مجھنا ہار کہیں گل سنیں این کہیں سنیں جی میں علمالے دیماؤ سنیں گے باد کیا دیا تو جوا دائیں میلو مارنالے ڈھیرو سل چھوڑا مانالا کوئی نو سی مائے مل بانینوں کہ تیری منات کرنا یا تیرا چھوڑا مانالا جو کوئی نی اوڑنا منات پائی کر دیا مطاکار مل ویچ پائے لونڈ ونی مائے کو گھنوا جو بچڑا نالے تیرے وقت غریبی کامیاں سان نو لاکھ ویچ کھو لکھیں ماتم قبولو بھی شالہ بس دار لاکھ وارے وہ سیکھیا تیرے وقت غریبی کامیاں سان نو لاکھ ویچ کھو بسم اللہ بسم اللہ مائے آکھ سا با شفیر دیا اے میں یجری دا لالے نو لاکھ ویچ کھو پتر بطول دا غازی ہے کرو پیشا کلاسا مائے آکھ سا گھوڑا بجڑا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یا اللہ یارمان یا رحیم مالک ساندھی عظیم عبادت قبول فرما مالک مومنین دے صغیرہ کبیرہ کنا معاف فرما مانیان دی توفیقات دے خیرے سے مالک اضافہ فرما جیڑے بیمار ان مالک ستے کامل واجلاتا فرما جیڑے بیولاد ان مالک اولاد نارین آتا فرما سادات جتے جتے موجود ہیں مالک عزت پرنے سلامتا مولا محمد وآل محمد اصد کا ساد ملک پاکستانی محفت فرما ازادار جتے جتے ازاداریاں پر کردیں مالک ستے جیڑے اٹھی حاضری قبول فرما مجید تے خدا بقیت اللہ منتقیم امام دا مالک جلدی ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد و chut 숨ہ اللہ محمد اصد کا سادات دین مجید تے خدا فرما